السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة النساء آیت نمبر 58 سے شروع کریں گے ان اللہ يأمركم ان تودوا الامانات الى اہلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به ان اللہ كان سمیعاً بصیراً بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپورت کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک یہ بہت ہی امدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ امانتیں ان کے سپورت کریں جو ان کے اہل ہیں ایک حکم اور دوسرا حکم ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یہ کتنی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کر رہا ہے ان میں ان کی بھلائی ہے فائدہ ہے اور پھر نصیحت کرنے کے بعد حکم دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ ان کے فیصلوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے عامال کو دیکھتا بھی ہے اور پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے استمرار مسلسل دیکھ رہا ہے مسلسل سن رہا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ کی چابیاں لیں اور کعبہ میں داخل ہوئے تھے اور جب آپ باہر تشریف لائے کعبہ سے تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور چابی ان کے سپرد کر دی اور ان سے یہ بھی کہا کہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ امانتیں یعنی یہ چابیاں جو اس کے اہل ہیں جن کے پاس یہ تھیں انہی کو واپس لوٹا دی جائیں اور آپ نے ان کو یہ بھی خوشخبری دی کہ یہ قیامت تک تمہاری ہی نسل میں رہیں گی تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم امانت کو بغیر کسی کمی کے بغیر کسی ٹال مٹول کے وقت پر صحیح پوری پوری ادا کر دیں امانات استعمال ہوا ہے یہاں اور اس کا سنگلر امانت ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں یہ خیانت کی زد ہے اپوزٹ ہے اور اس کا مادہ الیف میم اور نون ہے امن اور امن دل کے سکون پر دلالت کرتا ہے رجلن امنتن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس سے لوگوں کو امن ہو اور اس کے فساد سے لوگوں کو خوف نہ ہو اور امنہ امین کی جمع ہے اور امین محافظ کو کہتے ہیں تو امانت کا استلاحی معنی کیا ہے ہر وہ حق جس کا ادا کرنا ہر وہ حق جس کا ادا کرنا اور جس کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے یعنی دوسرے کا حق جو آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت بھی کرنا اور جب وہ آپ کو اس کو دینے کا مطالبہ کرے تو اس کو پورا کر دینا تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو یا کوئی سامان ہو وہ سب امانتیں ہوتی ہیں یعنی امانتیں صرف چیزوں کا نام نہیں ہیں باتیں بھی امانت ہوتی ہیں کچھ کام بھی امانت ہیں اور سامان بھی امانت ہوتا ہے جیسے مال یا اور چیزیں وغیرہ تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنا دیا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے تو امانت کی حفاظت میں انسان کا تین طرح سے معاملہ ہے یا تو انسان کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے یا باقی تمام بندوں کے ساتھ یا اس کے خود اپنے ہی ساتھ تو ان تینہ طرح کی امانتوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے جہاں تک پہلی قسم ہے کہ رب کے ساتھ امانت کی حفاظت کا تعلق تو اس میں سب سے بڑی امانت توہید کی ہے سورة الہزاب میں آتا ہے بے شک ہم نے امانت کو یعنی اس توہید کی دعوت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اس کی امپلیکیشن یا اس کے تقاضے بہت سے ہیں اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم اور جاہل ہے دوسری قسم کی امانتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ان کی امانتیں ان کو واپس لوٹانا ضروری ہوتی ہے جس کا اس آیت سے تعلق ہے خاص طور پر جس پس یہ منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اس میں مال میں تول میں کمی نہ کرنا بھی شامل ہے لوگوں کے عیبوں کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے بیوی کا اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے اس کے رازوں کی حفاظت اپنی شرمگاہ کی حفاظت تو یہ ساری چیزیں امانتوں میں آتی ہیں پھر اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ امانت کیا ہے کہ انسان اپنے ساتھ خیرخواہی کرے کہ وہی کام کرے وہی چیز اپنے لئے منتخب کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لئے نفع کا باعث ہو صرف اپنی خواہش کی بنیاد پر یا غصے کی وجہ سے وہ کام نہ کرے کہ جس سے اس کی دنیا آخرت کا نقصان ہو تو عمومی الفاظ میں انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک طرح سے امانت ہے ہمارا جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے تو ہمیں اس میں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے کوئی چیز نکال کے کسی کو دے دیں یا اپنی مرضی سے اپنی شکل تبدیل کر لیں تو یہ بھی اللہ یہ کہ کوئی جسم میں نقصان ہو تو اس کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی امانت یعنی اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں علاج کرانا چاہیے یہ بھی ہم پر ایک ذمہ داری آئد ہوتی ہے امانت کی تعریف میں نے آپ کا بتایا جس چیز کے انتظام کی ذمہ داری انسان کے پاس ہو تو اپنی باڈی مینجمنٹ جو ہے اس کی صحت اس کے غزہ اس کی ایکسرسائز جو بھی اس کے لئے بہتر چیزیں ہیں اس کو مینج کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو وہ جب ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت کو ہم صحیح طور پر سنبھالیں اسی طرح ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے کہ اس کی صحیح تربیت کرنی ہے ہمارا گھر ہمارے پاس امانت ہے شوہر کا مال اور شوہر کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ بھی امانت ہے اس کو زائع نہ کریں اس کے اندر خیانت نہ کریں ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کرو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے ادا کروں دنیا تو گزر چکی ہے یعنی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا جائے گا اسے حاویہ میں لے جاؤ اسے حاویہ میں یعنی جہانم میں لے جائے گا اور اس کے لئے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لائے جائے گا جس صورت میں وہ اسے دی گئی تھی وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور اسے پا کر کندوں پر لاد لے گا پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندوں سے اتر گئی پھر اس کے پیچھے جائے گا اور اسی طرح ہمیشہ کرتا رہے گا یعنی جیسے قرض کا گناہ شہید سے معاف نہیں نا تو اسی طرح اگر کسی کی امانت اس کے پاس تھی اور اس نے فی سبیل اللہ جنگ بھی کی مارا بھی گیا اور امانت ادا نہیں کی تو وہ اس کو لٹانی ہوگی وہاں یعنی اس کی سزائی یہ بتائی گئی پھر فرمایا نماز امانت ہے نماز کیا امانت ہے تو کیسے وہ ادا کرنی چاہیے اس کے رکوع سجدے اس کے سارے ارکان ہیں ان کو پوری طرح صحیح طرح ادا کیا جائے فرمایا وضو امانت ہے کیا امانت ہے اس میں کہ خیانت نہ کی جائے کہ کوئی جگہ جو دھونے کی ہے اس کو خوشک نہ چھوڑا جائے وزن امانت ہے یعنی کسی کو ناپ تول کے کچھ دو تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے ناپ امانت ہے یعنی یہ کوئی چیز ناپ کے تول کے دے رہے ہو تو کم نہ دو آپ نے بہت سے چیزیں گنوائیں اور ان سب سے سخت وہ امانتیں جو سونپی گئی ہیں یعنی جو کسی نے ہمیں دی اور وہ ہم نے لوٹانی ہے پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ امانت اور خیانت کٹھے نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی جھوٹ اور سچے کٹھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خیانت اور امانت کٹھے ہو سکتے ہیں امانت کی حفاظت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے اور ہم میں سے کون پسند نہیں کرتا ہم سب ہی چاہتے ہیں فرمایا تین عادتوں پر محافظت کرو تین عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی اور نمبر تین اچھی ہمسائیگی ہمسائیوں کا خیال رکھو اور امانت ادا کرنے والے کے لیے جنت کی زمانت ہے عبادہ بن سامد کی روایت سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے چھ چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روک لو تو ایک مومن کے لیے امانت کا ادا کرنا ضروری ہے اس کے برعکس منافق کی صفات میں سے ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور جس کے اندر چار چیزیں وہ پکا منافق ہے کہ امانت دی جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے بدزمانی کرے تو ہمیں ہر صورت میں اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ جو امانتیں ہمارے سپرد ہیں انہیں ہم پوری طرح ادا کر دیں یوسف بن ماہک مکی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کئی یتیموں کا سرپرست تھا میں اس کا خرچ لکھا کرتا تھا یعنی اس کے پاس قاتب منشی تھا ان یتیموں نے اسے ہزار درہم کا مغالطہ دیا جو اس نے ان کو ادا کر دیا پھر میں نے ان کے مال میں دگنا پایا یعنی یتیموں کے میں نے اس سے کہا وہ ہزار جو انہوں نے آپ سے مغالطے کے ساتھ لئے ہیں نکال لوں اس نے کہا نہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوا ہے اس کی امانت ادا کرو اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو یعنی اگر تم میں کسی نے دھوکہ دیا تم اس کو دھوکہ نہ دو اور پھر یہ کہ اہدے بھی امانت ہوتے ہیں کسی کو ذمہ داری سپرد کرنا یہ بھی امانت ہوتی یعنی جب آپ کسی کو کوئی رسپانسیبیلٹی دیتے ہیں تو رسپانسیبیلٹی بھی امانت ہوتی ہے اس کو بھی پراپر طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور دیتے وقت دیکھنا چاہیے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ غریب اس کو نبھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں یہ دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہاں اس آیت میں خاص طور پر یعنی اس کو امین بناو جو اس قابل ہے جیسے اس صورت کی شروع میں پڑھ چکے ہیں لا تُصفہا اموالکم بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو اسی طرح جو شخص نوادے کا پابند ہے آپ نے آزمایا ہوا ہے کام صحیح کرتا نہیں اور پھر آپ اس کو دوبارہ وہی کام دے دیتے ہیں تو آزمایا ہوئے کو نہیں آزمانا چاہیے جس سے آپ کو ہاتھ لگ چکے ہو اور جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ محتاط رہیں اسی طرح اگر کوئی شخص قابل نہیں ہے لیکن آپ کا پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں ایک شخص قابل ہے لیکن وہ اپنے آپ میں رہتا ہے آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا تو آپ نے جب کوئی ذمہ داری دے نہیں ہے تو فیوریٹ ازم نہ کریں کہ اس کو دے دیں کہ جو آپ کو اچھا لگتا چاہے وہ اس کو پوری طرح نہیں کر سکتا اور اس کو نہ دیں جو کرنے کے قابل ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اس میں خیالت ہو جائے کہ آپ نے ایک وہ ذمہ داری جو آپ نے کسی کے سپورت کرنے تھی اور وہ اس کا اہل نہیں تھا اور آپ نے اس کو بلا وجہ دے دی صرف اپنی پسند اور چائز کی وجہ سے دوسرا حکم کیا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو یعنی ہر فیصلہ ہا وہ کسی سے بھی متعلق ہو اس میں عدل کا حکم ہے اور اس سے مراد عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں اور گھروں کے اندر ہونے والے اور اداروں کے اندر ہونے والے فیصلے بھی دو لوگوں کے جھگڑے کے وقت گیا جاتا ہے اس میں انصاف ہونا چاہیے چاہے یہ قتل کے مقدمات ہوں یا مالی مقدمات ہوں یا عزت و عبرو کے مقدمات ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں قریبی رشتداروں کے ہوں دور کے لوگوں کے ہوں نیکوں کے ہوں برے لوگوں کے ہوں دوستوں کے ہوں دشمنوں کے انصاف کی بات اور عدل کیا ہوتا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا نہ کہ کسی چیز کو برابر میں تقسیم کرنا مساوات اور عدل میں فرق ہے مساوات یہ ہوتی ہے کہ سب میں برابری کرنا سب کو ایک جیسی چیز دینا جیسے اولاد کو آپ دیتے ہیں تو اس میں مساوات ہونی شاہی ہے کوئی کھانے کی چیز دے رہے ہیں کوئی اور اس طرح کی ضرورت کی چیز یعنی کہ ایک بچے کو کپڑے لے دیا اور دوسرے کو اگنور کر دیا جو بچہ آپ کی بات مانتا ہے اس کے اوپر اپنی زیادہ انہائتیں نشاور کی اور جو بات نہیں مانتا سزا کے نام پر اس کے ساتھ زیادتی کیے رکھی تو یہ نہیں ہونی چاہیے حدیث میں آتا ہے سب وہ بین اولادکم فلاتیتی گفت دیتے وہ اپنی اولاد میں برابری کرو یہ جو لڑکے اور لڑکی کا فرق ہے یہ مرنے کے بعد ہے ترکے میں ہے زندگی میں آپ برابر کر دیں گے اللہ یہ کہ اگر کوئی اولاد ضرورت مند ہے اگر ضرورت مند ہے اولاد اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب ہے مثلا اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتی اور دوسرا خوب کماتا ہے وہ اپنے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کر سکتا ہے تو اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک بچے کو دیا تو لازمان دوسرے کو دیں اس کے بات سوالرڈی ہے آپ یہاں صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے آپ یہاں ضرورت کی وجہ سے دے رہے ہیں جیسے کسی باہر کے ضرورت مند کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے گھر کے ضرورت مند پر خرچ کریں تو یہاں پھر وہ بات نہیں ہوتی لیکن تہائف میں گفٹس میں یعنی ویسے کوئی چیز دینے میں اس لیے ان دو چیزوں میں بھی فرق ہو یعنی بعضوں کا جب ہم اولاد کے درمیان مساوات کا پڑھتے ہیں تو ہم ایک بچے کو کچھ دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب لازم ہو گیا دوسرے کو دینا ایک کو دیا تھا اس کی مجبوری کی وجہ سے مثلا اس کو کوئی کام کرنا تھا کاروبار کے لیے کچھ کرزہ دیا آپ نے یا ویسے ہی آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ الگ چیز ہے تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں عدل کرنا چاہیے چاہے اپنی ذات کے خلاف ہی بات کیوں نہ جاتی ہو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایواللذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم اوالوالدین والاقربین ایکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بہما فلا تتبعو الحوا انتادلو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ خواہ تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کی خلاف ہو اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے پس اس میں خواہش کی پیر بھی نہ کرو کہ عدل کرو اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے عدل کرنے والوں کی حدیث میں بہت فضیلت بھی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے اس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتیتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں تو یہ بات جہاں نا کہ اپنے گھر والوں کے درمیان تو وہ اولاد بغیرہ ہو گئی یا اگر کسی شوہر کی دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل اور اپنے ماتیتوں کے درمیان یعنی جو آپ کی اندر کام کرتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص جو آپ کو پرسنلی اچھا لگتا ہے انسان کی اپنے پسند نا پسند ہوتی ہے اس کا تو آپ ہر کام کر دیں اس کے ساتھ بات بھی ڈھنگ سے کریں اور ایک شخص جو آپ کو تنگ کرتا ہے مثلا یا زج کرتا ہے یا اس کی بات آپ کو بہت پسند نہیں آتی یعنی آپ کے میار کا نہیں ہے تو اس کی سنیاں سنی کر دیں اس کو آپ اگنور کر دیں اس کے کام میں آپ اس سے تعاون نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی یعنی یہاں اپنی خواہشات سے اوپر اٹھ کے پسند و نا پسند سے اوپر اٹھ کے ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے ایسا سلطان جو انصاف کرنے والا ہے صدقہ کرنے والا ہے نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوگا یا آپ نے اپنے خطپے میں فرمایا اور دو اور لوگوں کے بارے میں بھی جو ہر ایک کے لئے مہربان اور نرم دل ہے اور پاک دامن ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا اگرچہ ایالدار ہے تو بہرحال عدل کا اپوزٹ کیا ہے ظلم ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے اس کا حق مارے ظلم ہوتا نا کسی حق دار کو اس کا حق نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لائے جاگا کہ وہ جکڑا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرے گا تو اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے جہاں تک آپ کے دل کی پسند نا پسند کا تعلق اس پر پکڑ نہیں ہے آپ ذاتی طور پر اپنے اندر ہی اندر کس مقام پر آپ نے رکھا ہوا یہ محبتوں کی بات ہے اس میں تو پکڑ نہیں ہے لیکن معاملہ کرنے میں اگر رویہ درست نہیں ہے یا معاملہ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر قابل مواخدہ ہے بے شک اللہ کتنی اچھی تم کو نصیت کرتا ہے نعمہ کا لفظ جانا یہ نعمہ ما تھا کتنا اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانتے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ بہت بہترین حکم ہے اگر لوگ اس پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خوشحالی ہو تو یہ شکایتیں اور لڑائیاں اور جگڑے اور نرازگیاں یہ بہت کم رہ جائیں اللہ کہ شیطان کے ڈالے ہوئے بسوسوں کی وجہ سے ورنہ اگر آپ ہر ایک کو امپورٹنس دیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر خامخہ لوگ آپ کے ساتھ بدگمانی کریں اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيًا بَسِيرًا بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے کیونکہ جس شخص کے دل میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات سن رہا ہے تو وہ تو چھپ کے بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرے گا اور جو یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کے عمال کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے عمال کو بھی درست کرے گا بات میں بھی موتات رہے گا جھوٹ نہیں بولے گا کبھی کو تاہی نہیں کرے گا کیونکہ جب ہمیں ذرا بھی پتا ہوتا ہے کوئی سن رہا ہے ہماری بات تو ہم کتنے کانشنس ہو جاتے ہیں جس کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو سوچئے پھر اس کا کیا عالم ہوگا یا ایہا الذین آمنوا اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازِعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کے جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب ایمان کے ساتھ پکارا جائے تو پھر توجہ سے بات سننی چاہیے کیا حکم ہے اتیو اللہ واتیو الرسول اتیو دو دفعہ ہے اللہ کے ساتھ بھی اتیو اور رسول کے ساتھ بھی لیکن وَأُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اللہ اور رسول کے تابعے آیا ہے الگ سے اتیو وہاں نہیں آیا قابل غور بات ہے اور اطاعت کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہو ان کو بجا لائیں چاہے وہ مستحب ہوں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہو ان سے بج جائیں چاہے وہ مکروئی ہوں ابن عربی کہتے ہیں حقیقت میں حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے حکم ماننا اطاعت ہے اس کا برعکس نافرمانی ہے اور نافرمانی کا مطلب ہے حکم کی مخالفت کرنا حکم کی مخالفت کرنا بات نہ ماننا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم و ملزوم ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ کی اطاعت ہے جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ اور تیسے درجہ میں اولِ الْعَمْرِ اس سے کون مراد ہے اس میں حکمران اور علماء دونوں شامل ہیں کیونکہ علماء اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مبلغ ہیں اور حکمران احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے انکنڈیشنل لیکن اولِ الْعَمْرِ کی اطاعت مشروط ہے شرط کنڈیشنل ہے کہ صرف معروف میں ہوگی اللہ اور رسول کے نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوگی اگر وہ ایسا حکم دیں جو دین کی تعلیمات کے مخالف ہو تو پھر سماو اطاعت واجب نہیں ہوگی اور اولِ الْعَمْرِ کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا کیونکہ اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر امت کے اندر جو مل جل کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک استراب اور فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی امیر جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے خطبہ حجت الوضع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اگر کان کٹا ہوا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو جب تک وہ تمہارے لئے کتاب اللہ کو قائم کرے یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق تمہیں حکم دے امیر اگرچہ ظلم بھی کرے پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہاری پیٹ پہ کوڑے برسائے اور تمہارا مال لے لے یعنی تم بھارا نہیں بنا سکتے اگر اس نے ایک صحیح بات کی ہے تو اس کی بات ماننی ہوگی اور یہاں ہر جگہ پر یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے وہ مشہور واقعہ آتا ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انسار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرے پھر کوئی بات ہوئی تو جو اس فوج کا امیر تھا اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا لوگوں نے کہا ضرور دیا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس سے آگ جلاو اور اس میں کود پڑو لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کی تھی پھر کیا ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں اب یہ بات چیز چل رہی تھی کہ آگ تھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی تھنڈا ہو گیا پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس آگ میں کود پڑتے تو کبھی اس سے نہ نکل سکتے تو خودکشی ہو جاتی اطاعت صرف معروف میں ہیں امیر اگر اچھی بات کا حکم دے رہا ہے تو اس وقت اور پھر یہ ہے کہ ایک تو امیر وہ ہے جو کسی ملک کا حاکم ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروونسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سٹیز ہوتی ہیں پھر کرتے 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 ارگنائزیشنز ہوتی ہیں اسی طرح بعض اوقات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستیں بھیجتے تھے کوئی گروپ جیسے الہدا کا سسٹم ہے تو اس میں گروپ انچارج ہیں یا کسی کلاس کے انچارج ہیں یا کسی خاص کام کی ذمہ دار ہیں اب مثال کے طور پر جیسے اب رسٹکٹڈ ہے کہ دست تک لوگ آئیں گے تو اس میں اگر ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیئے گے کہ سب اس سے کوارڈینیٹ کریں تو جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا چاہیے اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ جب فیصلہ کرے تو کس کے ساتھ کرے انصاف کے ساتھ کرے کسی کے ساتھ فیوریٹ ازم نہ کرے یعنی دونوں کی ذمہ داری بن گئی نا بڑے کے بھی بن گئی جو ذمہ دار بنایا گیا اور اس کے بھی بن گئی جس کو اس کی ذمہ داری میں دیا گیا اس سے آپ دیکھیں کہ انسان جب کسی کی درمیان فیصلہ سمجھ کے کرتا ہے چاہے اپنی مرضی نا بھی ہو یہ اللہ کا حکم ہے مجھے عدل کرنا ہے تو میں عدل کے ساتھ کروں اچھا جو ماننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اپنے امیر کی بات سننی ہے تو میں اس کی بات سنوں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بالکل یانگ لوگوں کو بھی امیر بنایا یعنی امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو ذمہ داری دے دی جائے کسی بھی کام کی چھوٹے کام کی یا بڑے کام کی جیسے اسامہ بن زید تھے ایک روایت میں تھا پندرہ سال کے تھے ایک میں سترہ سال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا اور ان کے پیچھے اس لشکر میں حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے بڑے بڑے بزرگ صحابہ تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہی کی بات ماننی تھی خیر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو اس کو بلا لیا گیا اور پھر دوبارہ حضرت ابو بکر نے اس کو بھیجا حضرت عمر نے کہا بھی کہ حالات ایسے نہیں ہیں اب نہ بھیجیں اس لشکر کو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب میں اس کو روکوں گا نہیں تو انہوں نے انہی کو امیر بنا کے لشکر روانہ کر دیا تو بہرحال یہ ڈسپلن بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی معاملات کو اس طریقے سے حل کریں فَإِن تَنَازَا تُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولِ پھر اگر تمہارے درمیان کوئی تنازہ ہو جائے اختلاف ہو جائے لے دے ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف معاملے کو لوٹاؤ دیکھو وہاں کیا حکم ملتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے وہ کیا حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے قرآن کی طرف لوٹانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب ان کی زندگی میں جگڑے ان کے پاس لے جانا اور ان کے بعد ان کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے فَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے لوگ ظالم ہیں تو گمراہی سے بچنے کے لیے جگڑوں اور فتنوں فساد سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو تھامنا ضروری ہے اِن کنتم تؤمنونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو نا تو پھر تمہیں اس طریقے کے مطابق چلنا ہوگا یہ حقیقی ایمان کا تقاضہ ہے وعنی زبانی کلامی ایمان تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں کہہ کے اس کے بعد جب عملی زندگی کی بات آتی ہے پریکٹیکل لائف آتی ہے تو وہاں ہم کیا کرنے لگتے ہیں کبھی اپنی خواہش کبھی اپنی مرضی کبھی اپنی آنا کبھی اپنی زد اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو پھر لڑائیاں جگڑے فتنے فساد بدگمانیاں کیوں نہ ہو پھر زندگی حرام کیوں نہ ہو تو تین باتیں جس کے اندر ہوں گے اس کو ایمان کی سویٹنس نصیب ہو جائے گی ہلاوت نصیب ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں کسی سے محبت کریں صرف اللہ کے لئے کریں اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کریں انسان کے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی کفر کی طرف جانا ناپسند ہو جیسے آگ کی طرف جانا ناپسند ہو فرمائے ذالک خیر و احسن تأویلا یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کیا چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ جزا ہے قرآن مجید میں آتا وَأَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی ایسے شخص کے لیے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سنت کے انکار کی کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے نہیں اللہ کا حکم ہے کہ معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اس کے برعکس جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے بات نہ مانے تو یہ چیز ان کو فتنے میں مبتلا کر دے گی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے درنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے تو یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کے لئے ذلت کا باعث ہے فتنے کا باعث ہے مصیبت کا باعث ہے تکلیف کا باعث ہے تو اس سے بچنا چاہیے